سوال یہ ہے کہ مقتدی اور امام کیا دونوں کی نیت کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے امام کی اقتداء میں جن چیزوں کا اپنانا ضروری ہے وہ قول و فعل ہے امام تین طرح کی چیزوں کو نماز کے اندر اپناتا ہے نیت زبان سے کچھ کلمات ادا کرنا اور جسم کے بقیہ آزا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کچھ کام کو انجام دینا یہ تین طرح کے کام ہے جو امام کرتا ہے ان تینوں میں صرف دو کے اندر امام کی اقتداء ضروری ہے اور وہ ہے قول و فعل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے آگے فرماتے ہیں چنانچہ امام جب اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کس سے کہے زبان سے جب امام اللہ اکبر کہے فَقَبِّرُوا تو تم بھی اللہ اکبر کہو تو زبان سے کہے جانے والے جو اقوال ہیں اور جو اذکار اور دعائیں ہیں امام کی اقتداء میں مقتدی بھی اپنی زبان سے وہ قلمات ادا کریں گے وَإِذَا عَرَكَعَ فَرْكَرُوا اور جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اس سے معلوم ہے ہوا کہ جو اعمال جسم کے ذریعے سے امام کرے پیچھے مقتدی ان کی اقتداء میں ان کاموں کو انجام دیں یہ ہے دو کام جس میں امام کی اقتداء ہے تیسرے کام کے حوالے سے جس کا تعلق نیت سے ہے میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر امام کی اقتداء نہیں ہے یعنی امام کی نیت الگ ہو سکتی ہے مقتدی کی نیت سے جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب وہاپس اپنے محلے کی مسجد میں پہنچتے تو لوگوں کو بحیثیت امام کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے یہ نماز ان کے لئے نفل ہوتی اور بقیاء لوگوں کی لئے یہ فرض ہوتی تو امام کی نیت نفل کی اور مقتدی کی نیت فرض کی گویا کی دونوں میں اقتداء ضروری نہیں ہے دونوں کے درمیان امام کی نیت علق ہو اور مقتدی کی نیت علق ہو ایسا جائز ہے ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی نیت احجیسی ہو اور اس لئے بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ نیت کے بارے میں جانکاری اللہ کے علاوہ کوئی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس لئے یہ شرط نہیں ہے امام کی اقتداء میں موسیقی